ایک اور پھر سواگج جی امید ہے کہ ہنو تک دا پروگرام فرن جرور چنگا لگا ہوئے گا سو تسی اس دیوچ انپورٹ پانی چون دیو تاں فون نمبر آجی ہوئی سکرین دیو پر بھی آ رہا چاس سوڑا چیس سو چاڑی زیرو دو سو تھوڑیا ساریا سیاڑیا سیاڑیا کالنا دیسان ضرور رہتا آؤ اپا ملکی کوئی وچار کرگی ساسی کال جی پاری سب معافی چاہنا ہے تو انہوں کافی ساما ہوت رکھنے لئے ریانا جی تو انہوں تے تولے سارے سوتے ہیں نوں بھائی کو جی کی فتح جی آلموس سیچوشن میں کی جو آلموس سیم ہی ہے جتنا دو انہوں پتہ لانا جدو اپنا شکریت ترسن سنگھ پھر معنوالی سیچن سے کی وہ دو انہوں نے اکالین سرکار سیخنی اکالین سرکارا خیر ہو تھے جو انہوں نے اپنا کمپیریزن کر دیا جی بلکل باقی وہ شانیں بھی سی کافی سی انہوں نے سب پلٹیکل آسپیکٹ بھی جان دے سی بیسیکلی وہ پڑے لکھیں جیدہ سن انہوں نے پڑے لکھیں بھی جیدہ سی لیکن انہوں نے تضربہ سی نا خاص تھا پلٹیکل پارٹی انہوں نے باقی سیکریفائش کرن دی پاہمنا سی اسے پاہمنا لے کے وہ آئے سی اداس لاکی مات تغن دا سامت جی وہ جو دون شاید انہوں نے پتا ہونا میرے خیال چے سنت فرس ہوں آپ کی آدھونا رکھیں میں آج ہون موڑا سی جو پھر انہوں نے انہوں نے اپنے جڑے سی پر پندر سنگھوں نے انہوں نے سی کے جڑے آسپاد میمبری رہے ہیں ملکے بعد ایچ ہٹنسی صاحبی رہنگ دے دیں انہوں نے پہ جیا پھر یہ شڑو پران جان دیو یہ طرح نہیں کری جا آؤں انہوں نے پھر انہوں نے دوسرے بھی جی ہونٹوالیور کا بندہ منوالکتا سکتا داستہ کی مہتوہ جی پھر وہ خیر وہ بھی چلا گیا انہوں نے پھر تن پتہیا پھر جتے ساتھ انہوں نے سو میرا کنٹا مدلہ پھر کرباکس سے انہوں نے کاغو بلکو ٹھیک ہے لیکن جدو ہوں اسی کنے نو پتا بھی مکڑ صاحب خاص پھلے کچھ نہیں گا وہ یہ آیا چلو ٹھیک ہے لیکن جدو ہوں آپ پھر باہر نہیں گئے ٹی وی ریپورٹر نے سوال سوال پچھے نے انہوں نے کوئی اندھا میرے کو پانچے لکھ مانگیا کو پجاہ مانگیا دے سے اندھا سمپل ہے سو میرا کنٹا مدلہ بھی بیسے سمپل جی گالا جی پتی ہیں پتی ہیں پتی ہیں پونڈا جی گالتے کوئی نہیں سی سادھا اے اتحاس دیا جی جدو ہوں ہی کتے کوئی دوب دا بڑھنی ہیں پانتھ دے ویچے ہمیشہ پانتھ نے ارداس کی تیا گروہ ماری تکے تے جو گروہ دا حکم آیا جی وہ تے انہوں نے پھول چلا آئے جو کہن دا گروہ کہن دا سادھا پہ جانا پڑھنا دے تو بل ہف تو کو دیا جی سو او بطلب کے جترہ انہوں پر کیا ایک نگل سپوز کر لہو پہ نا پا ہو جی دیکھ لہو دی پکٹا آل دے پتی ہو سماپس کر دے ہو یا نا کرو سب میرے خیال دے وہ بڑی کمپلیکیشن جی گال بن دی ہے لیکن سمپل طریقہ ساڈا ہے پہ جو ایک خوش کسور والی کہا لے کو جدو انہوں بی بی شراؤن جنرلہ سیکھا سنگا نے او دو ہمیں حریصے پنگے خلان میں میں دے جنرلہ جنرلہ جو مرضی ہو جو نا فکر نہیں دی اتنا کھوکی آرداز آرداز کو دے گروہ دا حکم لاؤ جی جدو گروہ اپنا نوابی بکشی ہے سنگا نوں تے کپور سیج ملانے مدلو کہ لینڈ دو بھی نہ کیتی تو انہوں پتہ ہی ہے ملت اس کو ملے وہ حکموں دا گروہ دا دے انہوں نے انہوں نے نوابی بکشی ہے سو گل نہیں ہے پھر گلت سیمپل سی گی ہنسانوں مہیں جدہ کمپلیکیشن کری جاندے ہیں پھر گروہ والے گھڑی رداز کرو جے گروہ پاس چکیں دے نے بھی امرسل جانا ہوا بلکل جاؤ جی نہیں دیرے نہیں درستی ہے یہ بلکل دراصل جڑا ہے پھر ایک خاص کر کے جلی ہیں او تنا جڑیاں نے جڑے ایک آم طور دے اوپر سرکاراں نو کوش دے رہی ہیں دنے پر جدو کہ دے ہو جی سیچویشن ہو دی ہے سرکاراں دے حق جب پکتے نے جڑے وہ ڈبل فیس نے انہوں نے ہمیشہ ہی قوم نو نقصان پچایا تھے میں اوہ اپنے چیرے جڑے نے ہمیشہ ہی بہت کٹ ساما کیونکہ عام طور دے اوپر ریڈیو ٹی وی میڈیا دے ویچے انہوں نے یہ گلہ چل دیاں نہیں ہونے صرف شوشل میڈیا کر کے اونا دے چیرے بھی بین کاب ہو رہے نے تو اسے پیر محمد ہو رہا دی جڑی ایک پوم کر رہی ہے آشا تو اسی بھی شوشل میڈیا اوپر دیکھیا ہوئے تو انہوں شکی نہیں لگ دی لیکن سانوں نے جدو منا ساڑا بیس جڑے ساڑھی پولٹیکس ساڑھی پولٹیکس جدو منا پولٹیکس پیلت پولٹیکس پیلے دیفنٹ اپنے جڑے پارتی جندہ پولٹی موسیقی 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 پوٹے صرف بکر طاقت چھنا چاہی دا ہوا جی ملے ایک ہے گاں لوگ نے گئی جوہاں گیاں پانچ پیارے منتر دنیا نا گروہ پیارے منتر دنیا پھر پوٹے اپنے پوٹے پوٹے ٹاہر پوری کارم ہم یہ میرے میرے میسیج ہے میں لندن پیارے بول دا ہوں میرے ایک سکھ بھال ہوا جی آرانہ سامنہیں کہا دیو لائن بہت مشکل مل دی تا ٹھیک ہاں جنہیں لہنٹسی ایر تھی ہو جی توڑی گل جڑیا جی وہ پہنچ گیا باقی جی ٹیلی ویزن تیسانوں نے سن لیا ہاں وہ پکڑتا آلتی دوبارہ جلے نے وہ بیٹھ گئے نے اور جدوں وہ واپس بین لگے سی تے او دوں بھی پرسنے دے اونا دے ویچ دکت بنی اور پگوانت مان ہو رہا نہیں بہت میرے بانے جی تنوید ایک کسی علاقہ بات دے ویچ بہت فسے ہیں ججمنٹل بہت ہیں کیٹاگرائز بہت کر دے ہیں کہ فلانے ماجیڑا نیا کرتا دوابیاں نیا کرتا ملوئیاں نیا کرتا سنو ایتھو ایس پکھوں بھی جلی اسی نکی نکی چیز دے اوپر بندے پہیا نا اے چیزانو بھی سنو اپنے دماغانو اوپر اٹھنا چاہی دا جنہ چر اسی انہ چیزان تو اوپر نہیں اٹھ دے اونا چر جلی یا ہو ایک تا جلی یا ہو اسمبہ بھائی پھر جلی یا نے گل کی تھی کہ اونا نو جیہا ہو دبارہ لکھناور گردر صاحب دے ویچ جتو اٹھے سان اٹھے پہنچ چکے نے اور اٹھے جان دے ویچ وی دکت آئی پگوانت مان ہو رہاں دا رول جیڑا بڑا ودی آریا اسے اس سیچویشن دے ویچ سرندر سنگھ ہو رہاں نے پگوانت مان ہو رہاں دے ایک انٹریویو شمبو بورڈر تے کیتی سی اسے تو اٹھاڑا او انٹریویو جیڑیا ہو سان جی کرنا جا رہے ہیں تو سنگھ دازہ لالے ہو کہ اس سیچویشن کی سی پگوانت مان ہو رہاں نو جرور اپریشیٹ کرنا بڑا ہونے تھے گل اے سمجھنے ہو دیا کہ جلے باقی دے ایم پی سن چاہے ہو کانگرسی سن چاہے ساڑے پن تھک میمبر پارلیمنٹ نے ہو کہتے سن سو عام آدمی پارٹی دا اے میمبر پارلیمنٹ انہیں نے محسوس کی تا کہ اس میں انہوں اتھے جانا چاہی دا اس تو بعد جو بھی سیچویشن اتھے بڑی تو انہوں یاد ہونا جدو کیسری مارچ شروع ہویا سی راجوانہ صاحب نو لے کے او دو بھی لوگ سڑکان دے اوپر اترائے سن او دو بھی اسی اتھوں بسا پر کے اوٹوا گئے سن او دے وچو کی نکلیا کہ گرداس پر دا ایک چڑھ دی عمر دا نوجوان جس پال سنگ او گوڑی دا شکار ہو گیا ایک ماپیا نو اپنا جوان پو تحتوں کو وونا پیا اس تو بعد راجوانہ ہونا دیا بہت ساریاں ہور گلابات ابار آگئی ہیں ایس پکھوں ضرور ایک سیان پاورتیا چاہیے سیپائی گروبکس ہیں ان کے یہ جا پھر پکوانت مان ہو رہی یا پھر جلے ہور سبندت تیرانسان کہ ایس سارے مسئلے نو لے کے ایس ساری گلابات نو لے کے جانا نہیں جانیاں چاہیے دیا پنجاب دے وچ اندر وڑن لگیاں ہو سکتا ہے کوئی ہے ہو جی گلابات کٹنا باپر دی سو شانتی پور وقت جلی ہے اپنی گال جلی ہے ہو بوڑے کنہ تک جلور پچونی چاہیے دیا پنجاب سرکار جلی ہے جی ہو کنہ کے سلمار کے بیٹھی ہے بی جے پی نو کوئی کیر نہیں ہونہ حریانے دے وچ بھی بی جے پی دی سرکار ہے سینٹر دے وچ بھی بی جے پی دی سرکار ہے کانگرس دے ہاتھ وست ہے کشنی کانگرس دے سوچ دیا کہ کھربوجہ شوری تے ڈک پوئے جان شوری کھربوجہ تے ڈک پوئے نقصان کھربوجہ دا ہونا کانگرس دے دونی ہتھی لڑو نے پر ایک جان دا آتے بھی لگیا ہو اپا اگرباک سنگھ ہونا دی سو اتحاس دے وچ یہ بھی پہلی واری ہے کہ ستونجویں دن تک جا کے بھی بندہ پورا گھڑک دا ہوئے انہا ٹیم پکھے رہے کے بھی اپنے لطاں تے پار دے سکتا ہوئے یہ بھی پہلی واری ہے اور پھر آپ پر گوانت مان ہونا دینا جیلی انٹریویو کیتی ہے سنندر سنگھ ہو رہا نہیں وہ تھوڑنے لسانجی کر دیا اس تو بعد تو ہڑے وچار ضرور لڑنے چاہاں گے چار سو سوڑا شیہ سو چاری زیرو دو سو سٹوڈی تا فونمبر ہے